آغاز میں حوالہ آپ کو بتائیں گے عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات کا عدم اعتماد وزیر آسم کے خلاف ہی آئے گی ڈرافت تیار ہو چکا ہے ملاقات کے بعد یہ کہا مولانا فضل الرحمان نے ان کا مزید کہنا تھا کہ اکثریت کو منصم کرنے پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے راستداری ضروری ہے بلاول بھٹو سفر میں انہیں حالات کا علم نہیں دو یا پانچ دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا عاصف علی زرداری اور مولانا فضل الرحمان کی ملاقات ہوئی ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا ہے کہ عدم اعتماد وزیر آسم کے خلاف ہی آئے گی ڈرافت تیار ہو چکا ہے اکثریت کو منصم کرنے پارلیمنٹ تک پہنچانے کے لیے راستداری ضروری ہے بلاول بھٹو سفر میں ہیں انہیں حالات کا علم نہیں دو یا پانچ دن سے کوئی فرق نہیں پڑتا انہوں نے کیا کہا آئیے سنتے ہیں قانونی ماہرین کی میٹنگ تھی وہ بھی ہو چکی ہے بات تو یہ تیہ ہے کہ عدم اعتماد عمران خان کے خلاف لائے جائے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ عدم اعتماد کیلئے ڈرافت تیار ہو چکا ہے ایک دو روز میں اس کو پیش کرنے کا مرحلہ آ جائے گا اور اکثریت اس وقت ہمارے ساتھ ہے ہم حتمی طور پر آخری اقدام تک پہنچ چکے ہیں آپ کی جو ہے وہ صرف اپوزیشن کے لوگوں کی ہوگی یا اس میں کوئی اتحادی بھی آپ کے پاس اتحادی کو بھی امکان ہے مشاورت کے دوران ٹیلی فون پر جنار شعبہ شریف صاحب سے بھی رابطہ رہا شعبہ شریف صاحب ایک دو روز سے علیل ہے اور جو صورتحال ان کے سامنے ہم نے رکھی ہے اس پر ان کو بھی اپنے دوستوں سے کل اپنے گھر پہ لاہور میں مشاورت کی ضرورت ہے ذکر بلاول بھٹو زدداری کا جن کا کہنا ہے کہ املان خان کے بعد صرف پانچ دوز ہیں خود استیفہ دیں اسمبلی توڑ کر مقابلہ کریں ورنہ ادم اعتماد آئے گی ناجائز حکومت ہر صورت گھر جائے بلاول بھٹو نے ڈیڈ لائنگ دے دی انہوں نے اسلام پاد پہنچنے تک ادم اعتماد کے لیے نمبر گیم پوری ہونے کا بھی دعویٰ کر دیا پی پی چیئرمن بھاولپور میں عوامی مارچ سے خطاب کر رہے تھے وہ پی ٹی آئی کے ممبرز ان کے اتحادی کہ جو تین سال کی گناہ ہیں وہ معاف کرنے کے تیار ہوں گے اگر وہ ادم اعتماد میں آپ کے ساتھ دے اور اس کا پٹلی کے ساتھ نہیں اس کو ہٹا کے الیکٹورل رفارمز کر کے انشاءاللہ تالہ صاف و شفاف الیکشنز کروائیں گے آپ اسی طرح ہمارے ساتھ دیں تو اسلام پاد پہنچنے سے پہلے خوش خبری آئے ہم تو عمران کو کہہ رہے ہیں پاکستان کے عوام آپ کو بزیر عظم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں پاکستان کے عوام کہ آپ یہ مطالبہ خود مان لے پانچ دن کا ڈیڈ لائن آپ کے پاس ہے پانچ دن کے اندرے اندر خود مصطافی ہو جائے اگر آپ میں حیرت ہے اگر آپ میں حمد ہے تو اسیمبلی طورو اسیمبلی طورو الیکشنز کروا دو اور ہمارا سامنا کریں ہمارا مقابلہ کریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں کہ عوام کس کے ساتھ ہیں بزدلو خود نہیں کرتے ہو تو پھر پانچ دن بعد ہم اسلام بعد پہنچ کے ادم اعتماد انشاءاللہ تالہ اس وقت تک ہمارا نمبر پورا ہو چکے ہوں گے ہم ادم اعتماد لے کر آئیں گے اور آپ کا بند بس خود کریں گے آگے بڑے آپ کو بتائیں پرویز اللہی کا کہنا ہے کہ اتنی بڑی ہانڈی چڑی ہے کچھ تو نکلے گا پہلے اوبال آ جائے پھر آپ کو بتائیں گے وزیراعظم سے ملاقات کے دوران تحریک ادم اعتماد پر کوئی بات نہیں ہوئی صحافی نے سوال کیا کہ آپ کا بھی مران خان کو گھبرانا نہیں کا پیغام ہے سپیکر پنجاب اسمبلی نے کہہ کہا لگاتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم بلکل بھی گھبرائے ہوئے نہیں یعنی ابھی ہنڈیا میں سالنگ پر چلا گیا ابھی ہنڈیا کے اندر سمان چلا گیا ہے لیکن جو پہلا ہوتا ہے پکائی کا بالا تو جب دھوان اٹھے گا ایک بالا آتا ہے اس کے بعد چوہج صاحب کچھ نکلنا بھی ہے ادم اعتماد میں سے کہ نہیں نکلنا تیڈی مڈی ہنڈی تیڈی یہ نکلے گا یہ نہیں نکلائے گا اور تیڈی کے ادم اعتماد کی بات ہوئی جب امران خان آئے آپ کی طرف پرسو اور جو اٹھالیس گھنٹے مولانا فضل رحمان نے کہا ہے وہ تو فضل رحمان صاحب پتائے ہیں صحیح صاحب اب آپ کا یہ پیغام ہے جو مونس صاحب کا پیغام تو وزیراعظم کے لیے کہ گبرانا نہیں ہے نہیں وہ گبرائے تو نہیں ہوئے گبرائے نہیں بالکل وزیراعظم امران خان سے مونس اللہی نے ملاقات کی وفاقی وزیر کہتے ہیں کہ ملکی مفات میں سات مل کر چلنے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم امران خان سے مونس اللہی کی ملاقات میں ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اتحادی قیادت کا کہنا تھا کہ ساتھ ہیں سیاسی منظرنامے پر ساتھ ساتھ چلیں گے ملاقات میں تیپ آیا کہ اتحاد کے معاملات کو مزید مضبوط بنایا جائے گا کاف لیگ سے اتحاد کے معاملات پر کارڈینیشن کی ذمہ داری حصد عمر کو سوم دی گئی مونس اللہی نے ٹویٹ میں بتایا کہ نسلوں سے ہمارے خاندان نے ہمیشہ وادوں کا احترام کیا ہے ملکی بہتری کے لیے مل کر کام کرنے پر اتفاق کیا ہے وزیراعظم امران خان نے کہا ہے کہ مغرب میں تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ کوئی شخص کسی مقصود چپڑاسی کے نام پر پونے چار عرب رکھواتے ایک شخص جھوٹ بول کر باہر بھاگ گیا اور عربوں کی پراپٹی میں بیٹھا ہے کہا جاتا ہے اسے تقریر اور الیکشن لڑنے کی اچاست دی جائے مافیا سے مقابلہ ہے جو قانون کے نیچے نہیں آنا چاہتا بلیک میل کیا جاتا ہے کہ اینارو دے دو ورنہ چلنے نہیں دیں گے وزیراعظم تقریب سے خطاب کر رہے تھے ہمارے سے وہ بہت آگئے ہیں مغرب ان کی جو ایتھکس ہیں ان کی جو موریلیٹی ہمارے سے بہت آگئے ہیں کبھی بھی وہاں کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ وہ پبلک کا پیسہ چوری کریں کوئی مقصود چپڑاسی کے نام پہ پونے چار عرب روپیہ رکھتے اور وہ کئی شکل بھی دکھا سکے ملک صرف غریب اس لیے ہوتے ہیں کرپشن کی وجہ سے ہم کرپشن کو ایکسیپٹبل کر بیٹھے ہیں یہ سب سے زیادہ ایک معاشرے کو تباہ کرنا ہے معاشرے کے اندر برائی کو ایکسیپٹ کر جاؤ جب میں رام سے قبضہ گروپ بن جاؤ یا میں کوئی منسٹر بن کے پیسے بنانا ہے میں کیوں منت کروں آپ وہ چوروں کے پر پھول پھینکیں گے آپ کے مین لوگ نیپ کے کوٹ پہ جا رہے ہیں پھول پھینک رہے ہیں وہ جا کے ایک باہر بھاگیا ہے جھوٹ بول کے وہ باہر بھاگا ہوا ہے عرب روپیہ کی پروپٹیز میں بیٹھے یہاں بڑے بڑے صحافی کہہ رہے ہیں جی اسے تقریر کرنے دو کوئی کسی وکیلوں نے کہا کہ جی اس کو پھر سے اس کے بین ختم کرو کہ پھر سے اجازت دو الیکشن لڑنے کی ریاست مدینہ ایک یہ جہاد کا نام ہے آپ کو جو قانون کی بالا دستی یعنی قانون کی حکمرانی قائم کرنا جہاد ہے کیونکہ آپ کا مقابلہ مافیاز کے ساتھ ہے وہ نہیں قانون کے نیچے آنا چاہتے وہ این آر او لینا چاہتے ہیں وہ آپ کو بلیک مل کرتے ہیں کہ ہم آپ کو چلے نہیں دیں گے جب تک ہماری چوہ میں چھوٹنا دو وزیر خارجوہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سندھ کے نوجوان سبائی وزیروں سے تنگ ہیں بازمی لوگ دو ہزار تئیس میں پیپلز پارٹی کو دھانت لی نہ کرنے تھے آئندہ الیکشن میں مقابلہ کریں گے سندھ میں پی ٹی آئی اور حلیفوں کی حکومت دیکھ رہے ہیں وہ مٹھی میں اجتماع سے خطاب کر رہے تھے سندھ کارٹ کھیلتے رہے ہیں اور تحریک انصاف ہر پارکر میں پاکستان کارٹ لے کر آئی ہے وہ پیپلز پارٹی نہیں ہے یہ زر اور زرداری لیگ ہے اگر ہوتی تو یہ گھبرات نہ ہوتی جو آج ہے خان نے ان کو کیا پیغام دیا بلاول کو خان نے کہا بلاول گھبرانا نہیں ہے وہ کیوں گھبرارا ہے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے پہلی کڑی میں یہ حال ہے اگری کڑی پہ تو لگ جائے گا تڑکا ان لوگوں نے بڑوں کی کمائی پر تمہیں پانچ مرتبہ ووٹ دے دیا آج میں دھاوے سے کہہ رہا ہوں کہ سندھ کا نوجوان پڑھا لکھا ان کے ایم این ای 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 اور لٹیرے وزیر سے جو نوکریاں بیچتا ہے اس سے تنگ ہے جس دن اس کو باکول متبادل مل گیا جو اللہ کے فضل و قرب سے تحریک انصاف کی شکل میں ایک وفاقی جماعت اس کو دکھائی دے رہی ہے وہ مپیر لے گا انشاءاللہ میں آج تم سے پوچھنے آیا ہوں کیا دو ہزار تیس میں اگر یہ پولنک سٹیشنوں پر تھپے لگائیں گے یا دھاندلی کریں گے ان کو دھاندلی کرنے دو گے میں سندھ میں تحریک انصاف اور اس کے حلیفوں کی حکومت دیکھ رہا ہوں وزیر اطلاع سندھ سعید غنی نے کہا ہے کہ شاہ محمود قریشی صاحب مرید آپ کو نوٹ دیتے ہیں ووٹ نہیں آئندہ ملتان سے بھی انہیں شکست فاش ہوگی سعید غنی نے شاہ محمود قریشی کی تقدیر پر رد عمل میں کہا کہ بلاول پھٹو زرداری ابھی اسلام آباد پہنچے نہیں شاہ دولہ کے چوہے اسلام آباد سے بھاگ گئے شاہ محمود قریشی اپنے مریدوں کو کتنی بار بیچیں گے کبھی یہ کبھی دوسرے کے پاؤں میں بیٹھنا شاہ محمود کا وطیرہ ہے آصف زرداری آمروں سے لڑتے ہیں ان کے چوہوں سے نہیں متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما خالد مقبول صدیقی کا کہنا ہے کہ چہروں کی تبدیلی کی وجہ نسام کی تبدیلی ضروری ہے آدم اعتماد کے موقع پر کسی کو بلیک میل نہیں کریں گے مزید کہا کہ بڑے فیصلوں کے لیے بڑے بیٹھیں گے وہ کوئٹا میں بی این پی رہنماوں سے ملاقات کے بعد تگو کر رہے تھے ہم سب بڑے موطاتوں کے موجودہ حالات کو دیکھ رہے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو چہروں کی تبدیلی سے زیادہ والا تبدیلی کی ضرورت ہے بعدوں سے زیادہ والی کسی تبدیلی کی ضرورت ہے اعتماد تو ہونا چاہیے اس نظام پر حکومتوں کے بجائے تو ہمارے بھی بہت سارے مسائل ہیں تین ساڑھے تین سال حکومت میں رہ کر ہمارے سوا سو کارکن لا پتا ہوں تو ہم سے بھی کوئی سوال کر سکتا ہے کہ حکومت میں رہنے کا کیا جاواز ہے اب جمہوریت کا اور حکومت کا کی باری ہے اور صرف ہماری نہیں جہاں جہاں پر کسی بھی بجا سے سیاسی آزادی نہیں ہے ہمارے وسائل کے حوالے سے اعتجاجی آوازیں موجود ہیں ان کو سنا جانا ضروری ہے کہ نہ کسی کو بلیک میل کریں گے نہ پرچنس بنیں گے اصولوں کو سامنا رکھ کے فیصلہ کریں گے ابھی بہت دن باقی ہے بڑے فیصلوں کے لیے بڑے بیٹھیں گے اور کوئی نہ کوئی راہ نکالیں گے نون لیٹ نے پی کا ترمیمی آرڈیننس کی منصوحی کے لیے اقدام اٹھاتے ہوئے پی کا ترمیمی آرڈیننس کی منصوحی کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد جمع کر آ دی ایکی ترجمان مریم اورنگزیب کے دستخطوں سے سپیکر قومی اسمبلی کے نام قرارداد جمع کر آئی گئی پی کا ترمیمی آرڈیننس کی منصوحی کے لیے قرارداد قومی اسمبلی رولز 2007 کیشک 172 کے تحت جمع کر آئی گئی ہے قاعدہ 172 کے تحت پی کا ترمیمی آرڈیننس کی منصوحی کے لیے قرارداد احوان میں پیش کی جائے صحافتی تنظیموں کی جائنٹ ایکشن کمیٹی کے وفد کو ملاقات میں شہباز شریف نے پی کا آرڈیننس کی منصوحی کے لیے قرارداد لانے کی یقین دہانی کرائی تھی پہلی دو روزہ ٹولرنس سمیٹ دو ہزار بائیس لاہور میں شروع ہو گئی مقررین نے برداشت اور مذہبی ہمانگی کے فروغ کی اہمیت پر زور دیا شرکہ نے معاشرے میں قیام امن کے پرچار کے لیے نوجوانوں کی شمولیت کو ناگزیر قرار دیا گورنر ہاؤس لاہور میں یو ڈویلمنٹ فانڈیشن اور سبائی وزارت اقلیتی امور اپنے خطاب میں کہا کہ نوجوان کسی بھی معاشرے کا اہم حصہ ہیں اس لیے برداشت اور روہ داری کا جذبہ ان میں سب سے زیادہ ضروری ہے پہلی بات نوجوانوں کو بھی اس پالیسی سیشن میں شامل کیا گیا ہے یوت کو زیادہ سے زیادہ انگیج کیا جائے کیونکہ آپ نے دیکھا کہ جتنے بھی اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں اس میں یوت جو ہے وہ زیادہ انگیج ہوتے ہیں ایم پی سادیت سہلانہ اور پنجاب یونیسٹی کی شعبہ سوشل ورک کی سربراہ پروفیسر ڈاکٹر سیدہ محناز حسن کا کہنا تھا کہ پنجاب پولیسی برائب بین المزاہب ہمانگی حکومت کی اہم ترین کاوش ہے جامعات میں ایسے کورسز پڑھائی جانے چاہیے جو روہ داری اور پرداشت کا درست دیں اس طرح کی سامیر بہت زیادہ ہونی چاہیے اور ایکڈیمیا کو منسٹریز کو پارلیمنٹیرینز کو سوشل ایکٹیوزٹ کو ریلیجیس کالرز کو آپس میں مل بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے ہم سب نے مل کے اس معاشرے کو ایسا بنانا ہے جس میں ایک دوسری کے لیے پیار محبت اور ٹولرنس ہو تو انشاءاللہ تعالی آپ دیکھئے گا یہ سفر جو آج شروع ہوا ہے یہ پاکستان کے لیے کہاں تک لے کے جاتا ہے جمعہ کے روز کانفرنس کے اختتامی سیشن سے گورن پنجاب جو ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم خطاب کریں گے اور علامیہ چاری ہوگا